اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ارحمان انور اور میں ہوں نمیس اور میں ہوں زفت اقبال اور آج ہم جیس ویڈیو پریاد کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے واپس پاکستان جانے کا خطرہ خطرے سے خالی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں نمسکر دوستو ڈیڈیریک کے ایک اور ریاکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سفاقت ہے میں ہوں وائلوگ تو بھئی آج ویڈیو دشمی ہے تو آپ سبھی کو ویڈیو دشمی کی بہت بہت بدھائیاں جائش رہاں تو چلیئے آج کے کارکرم کا پرارم بھ کرتے ہیں آرم بھ کرتے ہیں بھئی کرکٹ سے جوڑا ویڈیو ہے پاکستان کو بہت شرمناغ ہار جھلنی پڑی ہے وہ بھی افغانستان کے ہاتھوں ہار چھلنی پڑی ہے پورے پاکستان میں ماتم چھایا ہوا ہے پورے پاکستان کے فینس آر ببولہ ہیں اندر سوٹسریٹ ہے بیچارے کچھ زاہر کر پا رہے ہیں کچھ زاہر نہیں کر پا رہے ہیں غصے میں ہیں تو میں نے اس کے پہلے والے ویڈیو میں تھوڑے والے جو ایکسپورٹس ہیں ان کی باتیں سنائی اب میں آتا ہوں پبلک کی باتوں پر چلی دیکھتے ہیں بھائی کی پبلک میں پاکستان کو افغانستان سے اتنی بری ہار بھی لیا ان سے رہا نہیں جاتا ہے انہوں نے اس کے نیسے لئے بند کیا نا یہی مسئلہ ہے نا واقعہ جب بھی پاکستان آرنے والا ہوتا ہے اس بھی بند کرتے ہیں سب سے پہلے اکھوانستان کے اگر بات کریں تو وہ ان کی ٹریننگ کون کہہ رہا ہے سر باپ کون ہے انڈیا رزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے کیا مساک مدہ چکا دیا آپ کی بولنگ نمبر ون کہاں گئی آپ کی بیٹنگ نمبر ون تھی کہاں گئی آج اکھوانستان نے آپ کی بولنگ کو ساپس کر دیا کہ یہ ہے رہا نہیں جاتا نا کیا کہیں گے آپ کسر تو آر گیا میں دوڑ گیا باقی بات یہ کہ میں نے پہلے میں پردیکشن دی تھی آپ کو کہ جب یہ چھوٹے ٹیم نہیں پاکستان کے سامنے آتے ہیں یہ پاکستانونی کی طرح کھیلتا ہے وہ تو پہلے سے چھوٹی ہے اس نے کونسا ہے یہ نہیں آپ پہلے پہلے کونسا آتھ گئی جائی تھی کہ اس نے پانچ ورڈ کپ لائے یہ مر مر کے کبھی یہاں گیر کے اٹھ کے سیمی پانل تک پہنچ جاتا ہے کبھی یہ ویٹ کرتا ہے کہ نیدر لینڈ آر جائے میں آتا ہوں کبھی یہ کرتا ہے کہ دوہ کرو انڈیا آر جائے بھائی وہ نہیں آر تا اگر انڈیا کو پتا ہے کہ میرے جیتنے سے پاکستان آئے گا نا پہ تو وہ آرے گا آآ 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 پاکستانوالے گئے تھے نا اس کے کام پہ اس طرح ٹھانگ رہے تھے آآ 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 بھائی جن آپ انٹرنیشنل پلاری پر کیوں ہو آآ 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 سب کے پپوں میں زیروں کے ہیں ابھی انڈیا پلیئر کی شادی ہوئی ہے آپ آردک بانڈیا کے جب سے شادی ہوئی اس کا پیس بڑھ گیا ہے اور ہمارے جب کی جس کی شادی ہوئی اس کا پیس گا اس کے باہر چار چار ٹپے کا آکے پچھ پہ پوچھتے ہیں آآ آآ ہمارے لئے ورلڈ کپ کے درم ویراد کولی اتنی بڑی برہنڈ ہے یار کیسے ہی میچیز کہہ رہا ہے وہ آآ آآ آپ لوگ کیا کہتے ہوئی بڑھ گیراد کولی سے بڑھائے بابر یار بھائی جہل وہ آپ لوگ کو باپ ہے سمجھ جاؤ آآ اس نے کہہ کمیشہ سطح آیا کولی 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 آپ ویڈکوں سے جیتنا ہے اگوانی سان سے میں کہتا ہوں وہ مزیگ ہو گئی میرا وڈا اگوانی سان کی طرف ہے جس نے انگلینڈ جیسی ٹیم کو اتنی پوری طرح سے شکس دیا اور ورلڈ کپ میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جتنا چھوٹا نام تھا نا اتنی تیزی یہ کوارٹر فائنل میں چلا جائے گا باپر کی بات کروں تو وہ جہاں پاکستان میں کہہ کے کہتے ہیں کہ میں کرون میں جواب ہوں گا جی دے رہے ہیں جواب آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا جواب دے رہے ہیں بہت اچھا جواب مل رہے ہیں اور جواب ایسا مل رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ رسیب کرنے آئے ائرپورٹ پہ تو آپ تیاری کر رہے ہیں ائرپورٹ پہ جانے کی کہ پاکستانی ڈیم واپس آ رہی ہے فضول قسم کی منیجمنٹ ہے کپتان ہے فضول قسم کی کپتان ہے امام اللہ کو کھلا رہے ہیں تم فاق فخر زمان کو کھلاو اس کو بولو دس اور تم کلو باقی چھوڑ دھوم پہ تم افتخار کو پانچے چھڑے نمبر پہ جا کے کھلا رہے ہیں اس کو تیسرے نمبر پہ کلاو نا بے ایمان ہو چکے ہیں ان کو کوئی طریقہ نہیں کھیلنے کا ان سے تو یہ ہمارے گلی محلے کے کرپٹر بہت اچھے کھیل لیتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو پاکستان واپس بھیجتے ہیں اور ہم یہ دس گیارہ لڑکے ہیں ہم ہی تو چلا جائیں گے وہ بہت اچھی ہم پرپورمس دیں گے ان کو واپس پرانے ہیں ان کو واپس پرانے ہیں ان کو واپس پرانا چاہیے ہیں آپ لوگوں کو بھیجنے ہیں ہم ہم کو بھیجنے ہیں آپ کو بھیجنے ہیں ہم نے بھیجنے ہیں میں کہتا ہوں عامر بیتا ہے نا جواب دیں ورلڈ کپ ورلڈ کپ ہم مطلب کے بزار سے خرید لیں گے اگر ہم نے نہ بھی دیا تھو ہمارا یہ نیش کم جم زیادہ کی لیکن ہم ہار گئے افغانستان سے آج ہم ہار گئے ہیں چرا لے یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کا جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہار جو ہے ہماری ایز ای نیشن بہت بڑی ہار ہے افغانستان کی ٹیم بھی نیولی بیلڈ ہے اور اس سرکٹ میں بلکل نہیں ہے اور چنائی میں اس وکٹ پہ پاکستان کے اس طرح ہار جانا آگے سمی فائنل کے لئے بہت مشکل ہوگا اور بیسیت ای نیشن ہم بہت مایوس ہیں اور کرکٹ بورڈ میں بنجر لیول پہ تبدیلیاں ہونی چاہیے پاکستان وکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں جانے کے لئے انشاءاللہ 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 آپ کس طرح کہہ لکھتے ہیں جب چار میچ ہار گئی چار میچ ہار گئی کتوں والی ہوئی اب تم کہو کہ میں چنل پہ جاتا ہوں جب تک تم نماز نہیں پڑھوگے تم چنل پہ کہہ رہے ہوگے تم چنل پہ کہہ رہے ہوگے شکر ہمارے پنجے پڑے ہیں شکر ہمارے ہم یہاں پہ نماز نہیں ٹوکٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں ویسے وہ بھی ایک مطلب پہ سال دے رہا ہوں کچھ بات کا کھیلنا ہے ہمیں ہمیں جیتنا ہے ہمیں اچھی کار کردگی دکھانی پڑے گی آپ نے کل انڈیا کا میچ دیکھا تھا نیوزیلینڈ کے ساتھ کتنا اچھا بولو کھیلیں ویراد کولی نے آ کر کس طرح جو اسکور کیا ہے بڑا مدہ ہے بڑا مدہ ہے ویراد کولی کا آج اب ہانستان سے ہار گئے ہیں کوئی گاننے ہوں بھی مسلمان نے سپورٹ کو رونا گئے کوئی گاننے ہوں انڈیا کا انتظام ہو ہار گیا پاکستان میں ہمیں برداشت کیا یہ اتھا کتیا ٹیم ہے اتھا کتیا ٹیم ہے ایسے کہ چکیا پیدا ہوئے کسم خدا کی ان کو سمجھ نہیں آرے کہ افقانی صاحب کو اسے مہارا تھا جیسے مالے کی ٹیم ہے مطلب سمجھ نہیں آئی کہ ان کی بولنگ چالری ہے سمجھ نہیں چکے چکے بہت ہی کتیا ترین جیسے ہیں بہت ہی کتیا ترین پر فارمس ہے جی ان کی تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ ہماری ٹیم سیمی فائل میں جانا ڈیزرف کرتی ہے اور میں ہم جتے گھٹر میں جانا ڈیزرف کرتے ہیں یہ کوئی فاسد تکیہ مار کے نکالنا چاہیے انڈیا کوئی خدا کر لیے خوف کو نکلے یہاں سے تو میں نے گھل پھلا ہے ہمارا خرچہ کرا رہے ہیں سریڈیمز کا قسم خدا کی میچ اس کا خرچہ کرا کے نا پیسہ ڈال رہے ہیں انڈیا اور اس حر پر اور کچھ بھی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے ایسی ٹیل کے ساتھ گولی فیر ستے فیر سرڑا کر کے پاراں نے پاراں فیر مارو کلا بتا کے نئے لڑکے لے کے ہو انڈیا میں ہم ورلڈ کپ جیسنا چاہیے انڈیا کو ورلڈ کپ جیسنا چاہیے جسنا ہوں کھیل دیئے باقی آپ کی یہ ساتھ ایک ساؤتھ فریقہ اگلنڈ ہو جائے گی وہ کوئی بڑی ٹیونی لینڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن افغانستان اور انڈیا کو میں آگے لاز بھی دیکھا جاؤں گا اچھا ہوگا یہ ہار ہے جلدی ورلڈ کپ سے باہر آئیں پاکستان کا نام ہے ہمیں بدنام ہو اور نہ کریں اب نہیں جیتے چاروں کونے میں جنگے ہیں کہ افغانستان سے بھی یہ ہار گئی ہے یہ تو انہوں نے بے شرمی کی حد کر دی ہے کیا ہماری ٹیم سیمی فائل کے لیے کالی فائل کرنا ڈیزرپ کرتی ہے نہیں کرتی کوئی مارے پاس اتنا اچھا پلیئر ہے ہی نہیں جو ہمیں سیمی فائنل تک کھلا نا ڈیزرپ کروا دے ہمارے پاس اتنا اچھا کوئی پلیئر ہی نہیں ہے اتنی مایوسی پاکستان اس کے ٹیم سے ہم تو کہہ دیتے ہیں شکر آپ سے پہلے کہ ہماری آڈیا کے نمبر ون ٹیم ہے آج کیا ہو گیا کہ آج پاکستان کے اوام انہیں برا برا کہنے پر گالیاں دینے پر مجبور ہو گئی ہے دوستیاں پہلے یہ نباہ رہے ہیں دوستیاں نباہتے رہیں گے تو ٹیم تو گندیاز آ رہے ہیں کیا آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ساری پریشنی کیل ہے یا ہمارے پیئرز اچھا ہی نہیں کھیل رہے ہیں اوویسلی ایز ایک کرکٹر میں بھی کرکٹر ہوں ایک جگہ پہ جہاں پر آپ کے ساتھ کراؤڈ نہ ہو وہاں پر لازمی سی بات ہے پریشن آتا ہے لیکن یہ پریشن اکیلا پاکستانی ٹیم پر ہی کیوں ہے باقی بھی تو ٹیمیں آئی ہوئی ہیں وہاں پر دنیا کی آٹھ نو دس ٹیمیں وہاں پر ہی کٹی ہوئی ہوئی ہیں ان ٹیمز کے اوپر نہیں ہیں اب دیکھیں افغانستان جیسی ٹیم ہوم گراؤنڈ تو نہیں ہے لیکن بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے چلیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ کسی پولٹکس کے اوپر آکے افغانستان کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے آسٹریلیا دیکھ لیں ساؤتھ افریقہ جو میرے کال سے پچھلے جتنے بھی راز گزر چکے ہیں اس کی سب سے پور ترین ٹیم ہے اور سب سے ہیوی ریکارڈ سٹم ساؤتھ افریقہ کے ہیں حالانکہ ساؤتھ افریقہ کا کراؤڈ وہاں پر بھی نہیں ہے اور انڈیا کبھی بھی ساؤتھ افریقہ کا سپورٹیو نہیں رہا آپ کہیں جی کہ ہوم گراؤنڈ نہیں ہے افغانستان کے لئے جی بلکل غلط کر رہے ہیں ہوم گراؤنڈ ہے ہم نے ایک گریٹر نویڈا میں افغانستان کے ٹیم کے لئے گراؤنڈ بنا کر دیا ہے ہوم گراؤنڈ تو بھارت ان کا بھی ہوم گراؤنڈ ہے اور افغانستان کے لوگ کہتے ہیں کہ بھارت ان کا دوسرا گھر ہے یہ آپ کا کہنا غلط ہے کہ بھارت کے لئے بھارت میں جو گراؤنڈ ہے وہ افغانستان کا ہوم گراؤنڈ نہیں ہے بلکل ہوم گراؤنڈ ہے ان کے لئے سپیشل گراؤنڈ بنا کر دیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہر چیز اب ایویلیبل کرا رہا ہے اور اوپر سے اجل جڈیجا پوچھ ہے اجل جڈیجا کی چھتر شایہ میں پاکستان ٹیم کو افغانستان کی ٹیم نے دور چڑھا دی ہے جڈیجا زرب تجھے گریٹ ہو ایشا کب کی بات کر لیں ایشا کب میں پاکستان کو کیا ہوا تھا وہاں پہ تو پاکستانی اور انڈین کراوٹ بھی اتنا نہیں تھا اور ایسے بہت سے اور بھی ہسٹری میں دیکھیں تو بہت سارے میچز اگر ہم پچھلے ورلڈ کپ کی بات کر لیں تو وہ بھی انڈیا میں نہیں تھے اس کے باوجود بھی آپ تمام ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں ابھی تک اگر سرکمسٹانس جو نظر آ رہے ہیں ورلڈ کپ کے آج تک کہ انڈیا کا ورلڈ کپ نظر آ رہا ہے جو کہ کہنا بہت مشکل ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ حصہ ہمارے تو نظر آ رہا ہے میں چاہوں گا کہ اگر پاکستان نہیں کیونکہ پاکستان میرا مولک ہے میں ہمیشہ سپورٹ کروں گا پاکستان کو اگر پاکستان نہیں تو سہود افریقہ صرف پاکستانی ہیں پہلے تھوڑا سا پانی لیں اس کے بعد آم سمجھ تو گئے ہیں اس میں ڈو مریں ڈو مریں پاکستانی کے پاکستانی ٹیم میں پاکستانی ٹیم کو کہوں گا پانی نہیں لگتا گیم میں ازہا رہا ہمارے اور پورا مو جائے گا اس کے اندر پورا مو جائے گا یار خدا آگا کوک کرو پہنسو وہ ٹیم سے ارکے آگئے ہو جس ٹیم نے تم لوگوں نے ساری عمر اس کو ہل لینی دیا اور آج اسی ٹیم مکھوانیوں سے ارکے ہو یار بھائی آپ احمانی صان کی بات کر رہے ہو احمانی صان کا ایک لیول ہے ٹھیک ہے وہ ایک لیول بھی آتی ہے اگر بات کی جانب اکسان کی ٹیم کی تو اس کے ساتھ اگر آپ نیکس میک میں نیرلینڈ کو بھی کھلائیں گے نا تو آپ بھی اتنی کٹیاتر پورا مو جائے گا کہ آپ کو پتا چلے گا کیوں کیوں کہ ان کے اندر آپ ان کو کوئی شرم ہی آ رہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے یہ بلوگ پتہ نہیں کدھر ہیں ان کو بائس کروڑ عمام کی گالیے نظر ہی نہیں آ رہی بھائی مار گئے ہیں مطلب ان کے کون سے کوئی جون تک نہیں ہزاری ان کو پتہ نہیں ہو کیا کیا ان کے پاس بچے ہی کچھ بہت بری شکست ہوئی ہے اصل میں میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ انڈیا اچھی ٹیم ہے ٹھیک ہے اس سے آجاتے تو اور بات ہی افغانیستان کے چوڑی اپنے کو ٹھومرز دیں گے برہل ہمیں افسوس ہے کہ ہماری دلی ہے ٹھیک ٹیم ہو گئی ہے کام گا رہے ہیں یہ افغانیستان سر گیا ہے ان کو ہم نے کرکٹ سے کھائی ہے افغانیستان وہ چھوٹے سے یاد آیا وہ پن بھی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے پن وہ چوبتی ہے لیکن جب وہ چوبتی ہے نا درد اور زخن دونوں گہرے کر دیتی ہے صحیح واہ گولی بھی چوبتی ہے ایک انچ کی ہوگی آلپن والپن جیسے آپ کہتے ہیں جب وہ چوب گئی نا بڑے بڑوں کا جینا حرام کر دیتی ہے وہ چھوٹے آپ نے کہا چھوٹے سے یاد آیا ہمیشہ ہر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا کبھی کبھی بڑا بھی ہو جاتا ہے بھارت بھی کبھی چھوٹا تھا بھائی جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے شروعات میں تو ہم بھی چھوٹے تھے ہا جاتے تھے ہا جاتے تھے ویسٹ انڈیز بہت بڑی ٹیم تھی لیکن اس کو بھی ہرا کر بڑڈ کب جیتا رہا ہونے پاکستان بھی چھوٹی ٹیم رہی ہوئی لیکن تب بھی نائنٹی ٹیو کا بڑڈ کب اس نے جیتا بڑی ٹیم بنی نا کوئشہ تو بیسے ہی افغانستان بھی بڑی ہو رہی ہے گروہ کر رہی ہے پاکستان ان سے نہیں سیکھتا افغانستان ایسی ٹیم سے اگر کچھ سیکھ لے تو شاید یہ سیکھ کر سکتے ہیں بولنگ پاکستان کریں بولنگ اٹھائک ہے پاکستان یہ پاکستان یہ پاکستان یہ پاکستان یہ تین سو بھی کر لیتے ہیں انہوں نے چیز کر جانا تھا بھی انڈیا نے بہت اور کلاس پرفارم کر رہا ہے ہر بڑتے دین انڈیا کی پرفارمس بڑتی جاری ہے بڑتی جاری ہے آپ کیپٹنسی ان کی دیکھیں آپ ان کے ایک ایک پلئر کی بات کی جائیں اگر ایک ایک پلئر ان کا اچھے سے پرفارم کر رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ بڑت کپ کھنے کے لیے ہیں اور سر کوئی دن پر دین اگر بات کرے جب بھی وہ کھیلنے آتے کوئی نیا ریکارڈ بنا دیتے ہیں اگر ہم روہید کی بات کرے یا پھر ہم ویراثر کی بات کرے یا گل کی بات کرے یا پھر جو بھی کسی بھی ایک پلئر بات کرے تو ہر دین کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ بن جائد رہا ہے یا دیکھتا ہے پاکیسطان جو ہے وہ دین کے ساتھ مشکلات پر شکار ہوتا ہوا نظران آئے روز آئے روز ان کا ایک ایک میں اتنا اچھا پرفارم کارا ہے اور ہماری ٹیم میں ہماری ٹیم ہو پتہا نہیں اپنے لئے کھیل رہے ہیں کس کے لئے کھیل رہے ہیں ان کا کوئی سمجھ ہی نہیں ہے ایک مچ میں محمد علیؑ نے پرفارم کیا اس کے بعد نہیں مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کوئی بیٹ کر سکتا ہے جیسا کہ انڈیا نے پاکستان جیس ٹیم کو جس کے اوپنر سے ہر دو سو سکور پھا لیا انڈیا نے اس ٹیم کو انڈی ایڈ پر اوڈ کیا ہوا وہ اپنی پرفومنس کر کے دکھاتے ہیں ان پر بات کرنے کا بھی تھوکی نہیں بان سکتا کیونکہ وہ پرفومنس کرتے ہیں پاکستان کی بات ہے جہاں تک وہ نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے اور انڈیا اوپر زکبر جاتی جا رہی ہے بھائی پاپر کہہ رہا تھا میری سال کی رہا ہے میں کیک کٹ رہا ہوں اس کا کیک کٹا ہے وہ در جا آگے دیکھا بھی جائے ان کے چھوٹے مدر میں پجابی لیگویڈی جوز نہیں کرنا جاؤں گا انہوں نے زلیل کیا ملک کو یار کہ آج واپس آجوں کو نہیں چلو اٹھے جائے پہ وہ کٹو کٹتا کھار بھی انہوں نے دے دیں گے یار یہ زلیل کرنے کے علاوہ انہوں نے رکھا گیا ہے پاکستانیوں یہ ٹیم آئے واپس ملک نے استقبال ان کا جوتوں پر ساتھ کرنا ہے کربیٹر لیگ پتناہاں بھائی کربیٹر گروپ ٹین ہے کل کے میچ میں انڈیا کی ویرات کولی کی جو کلاس تھی نا وہ دیکھنے کو ہمیں ملیا پورے میچ میں وہ پتا چاہتا تھا کہ کلاس میں جاتے اس نے جو وہ آؤٹو ہے وہ بھی ہے سبی کو پتا ہے کہ وہ اس کو نا ایک پیرہ پاریا ہے کہ سنجری کرنی ہے تو بانڈری لگا گے کرنی ہے اس کے چکرنے وہ آؤٹو ہے اگر وہ نہ ہوتا تو کل بھی اس کی سنجری سنجری کمپلیٹ ہو جانی تھی پاپو کس کا لگ رہا ہے انڈیا انڈیا بھائی انڈیا لے لے گا یا افریقہ لے لے گا بھائی میں تو بات گیا کہ ہم وارڈ کپ سے باہر نظر نہیں آرہے بلکہ ہو چکے اب اچھا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں سیکنڈلی اگر بات کریں تو انڈیا جو ڈیفنیلی فائنل فینر ہوتیوں نے اصر آڑی ہے انڈیا ہے لیکن انڈیا کے ساتھ فائنل کون کے لے گا یا تو میکسیم چانس مجھے تو نیوزیلینڈ کے لاغ رہے ہیں میکسیم چانس وارڈ کلی اڈ گئی اوڑ گئی اب ہاتھ جنے ریکارڈ بنایا اور دوسری ٹیمیں دوسری پلیئرز مرے ٹیمیں جو بلکل رینکنگ میں نیچے ہیں وہ چارچار سو رن منا ہے ریکارڈ بنایا تو آج اب ہاتھ سان لیکن ویل پیڑ اب ہاتھ سان وہ ہم گنڈا کھیلے اس لیہی جیتے وہ اچھا ہے اس کھیلے اس لیہا اب ہاتھ سان جیتا اور ہماری مشکلہ سان کردی میں دل سے شکریہ عطا کرنا چاہتا ہوں بارستان کا نکال کی گردیا میں سائیڈ ویگو جو روز کا ہارٹ اٹائی ہوتا ہے ہمارا کہ کھیل رہے نہیں کھیل رہے آگے جا رہے نہیں جا رہے وہ وینٹی لیلٹر پہ پڑھاؤ دا پیشنٹ پتہ نہیں ہو رہا آرہے ہیں جا رہے ہیں تاریں ہی ہو رہی ہیں ایک ہی بار ہماری زندگی آسان کر دی اب ہم سکون سے پاکی کا ورڈ کپ دیکھیں گے صحیح بار ہماری زندگی آسان کر دی چار چار سو بنا کے تھک نہیں رہا وہاں پہ یہ جائیں گے انیس آور میں سورن کرنے والے یہ نائنٹی ٹو کا ورڈ کپ سمجھ دماغ پہ گھوسا گھوسا کے سٹرٹیجی بھی نائنٹی ٹو والی کر رہے ہیں اتنا بزدلانہ سٹارٹ اس مری بھی پچھ پہ جس طرح افغانستان نے بھی اسی پچھ پہ کھلانا بھائی اسی پچھ پہ ان کے سپینر چل بھی رہے تھے اسی پچھ پہ ان کے بیٹرز جو ہے آپ نے دیکھا بیٹرز کہاں سکور لے کے گئے کھل کے کھیلیں ڈرپوک ہماری کیپٹنسی ڈرپوک ہماری مینجمنٹ ڈرپوک سٹارٹ بگر کھل کے ہی نہیں کھیلنا ہمیشہ کی طرح وہی سٹرٹیجی وکٹے بچانو چالیس میں عمر کے بعد دیکھیں گے آرے بھائی اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ چالیس میں عمر تک صرف آپ کے دو آؤٹ ہوئے ہوں گے جب پانچ ہو جاتا ہے پھر کیسے کھیلے نہیں آتا چاچا نے آ کے جیسے جیسے کر کے سمالی حصد تو جا کے دو سو سی پہ ٹارگٹ گیا ورنہ مات میچ آپ کے سامنے تھا یہ کس قسم کی یہ کس سوچ سے یہ کھیل رہے ہیں یہ ورڈ کپ جہاں پہ ایوریس ٹیمز جو ہیں وہ تین تین سو کا ٹارگٹ بنا رہی ہے یہ آج بھی افغانیس سان کو بھی یہ دو سو سی سے اوپڑ کر ٹارگٹی دے پائے بہت ہی بزدلانہ گیم کھلک پچھلے میچ کا اگر آپ دکھیں اور سیلیا والا دسوے آور میں پہلے انہیں کے دسوے آور میں ہم وہ میچ ہار چکے تھے آپ کو بھر چکے تھے آپ کو بھر چکے تھے وہ بڈی لائنگویج دیکھیں آج بھی بڈی لائنگویج دیکھیں افغانیس سان چڑھ کے کھل رہا تھا اور اوپر آ کے کھل رہا تھا اور باہر پر کون وہ نگمہ دکھا رہے تھے انڈ میں وغمہ وغمہ کون ہے وہ بس زرہ دل سوڑا سو ہو گیا کہ چلو اتنا ہارڈریٹ سوڑا نورمیلائز ہوا تو باقی تو بھائی جو آپ کے سامنے وہ ہے نیوٹرل ہو کے سوچے نہیں نیزاب کرتے بہتر ہے جب بھی بنگلہ دیس کھل کھل کے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے ایسی چلے گا بھائی تو بڑا دل دکھا بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے اور اچھا کھلتے ہوئے آ رہے ہیں انگلینڈ کو ہرایا وہ بڑا افسیت تھا اور آج پاکسان کو ہرایا تو افغانیس سان کے بڑکا بات ہو گیا جیسے ہمارا ہو جا تھا کر انڈیا پہ رہا تھا مارا بڑکا ختم ہو گیا افغانیس سان نے آج اپنا بڑکا ختم کر لیا اب وہ باقی چیزیں ہیں آرہ کھلی 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 ہوئے ہوائے ہوائے بھائی یقین مانے ایک پاکستانیوں کا جو دل ہے نا واقعی یار ایک فینز ہوتے ہیں وہ سپیشلی ایک کوئی چھٹی کرتا ہے کوئی سپیشل پوائنٹ پر جا کر میں دیکھتا ہے کچھ دوستوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور یقین مانے آج تو ایک وہ جو سعودی ریبیا میں ویلوگر رہتے ہیں جن کے اکثر ویلوگ دیکھتے ہیں نا تو ان بیچاروں نے ایک سکرین لی تھی اور وہ کسی باڑی پر جا کے ادھر انہوں نے باربی کیوں بنا رہے تھے اور ساتھ ساتھ میچ بھی دیکھ رہے تھے یار جب ایسے فینز کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو ان بیچاروں کے اندر کیا ہوگا ایسی آگ ہوگی نا اب جس کو بھی آج بلایا وہ تو بھئی یہاں سے بھو رہا تھا اس کے اندر سے آوازیں نکل رہی تھی کہ ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ تو وہیں ایسے ختم گارتے بندے کو یار میچ کھیلنا ہے کھیلے ایک سٹارڈ اچھا دے کھل کر کھیلے ہار جانا ہے ویسے بھی آر گئے ہیں اگر کھل کر کھیلیں گے پریشن نہیں لیں گے تو پھر آر گئے پھر مسئلہ نہیں پھر ہارے ایک بندے کو بتا لگے کہ ابھی آج ہماری ٹیم کھل کر کھیل رہی ہے یہ بیچارے پس پس پر ٹک 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 لگا کر کھیل رہے ہوتے ہیں تو تب کسی کا من بھی نہیں کرتا اور اندر ہی اندر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کو پتہ نہیں سکھا کون رہا ہے یا ان کی ٹرینی کون کر رہا ہے کہ یہ کھیل کیا سے رہے بس یار بہت زیادہ ایک دل سے برا لگتا ہے وہ ایک ڈائلاغ بنا دل سے یار برا لگتا ہے ایسے فینس کو میں تو ٹوٹ گیا یار پرید نہیں بولتا میں تو ٹوٹ گیا وہ کال برا پاکستان ہی ٹوٹ گیا لیکن دیکھو نا کیسا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اس سے آپ نے جیت جانا تھا اس سے نہیں آرنا تھا اس سے جیت جانا تھا اس کے لیے نہیں آرنا تھا اب یہ بہت ایک بڑا ایمٹ ہے آپ کے لیے ہاری ایک میچ ایمپورٹر رکھتا ہے جو سپورٹ مین ہوتا ہے جو میچ دیکھتا ہے وہ یہ چیزیں وہ سمجھ سکتا ہے انہوں نے تو بس آ کر ایدھر سے ایک گزرتے ایدھر اس نے بات پھینک دینی ہے ایدھر سے گزرتے یہ بات پھینک دینی ہے کہ وہ ہو گیا یہ ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے چاہے افغانستان ہے چاہے انڈیا چاہے بھگلا دیش ہے جو بھی ہے آپ کے لیے ہر میچ ایمپورٹنٹ ہے اور آپ نے ہر آپ کے لیے جو میچ ہوتا ہے اس کے پاس آپ کے پاس بیسٹ پلینک ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنے ہیں بیڈ لکھ ہو جاتا ہے لہٰذا یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا سب کو چینج کیا سب کو ٹرائی کیا سب کو موقع دیا ہے لیکن بھئی کوئی بندہ ہی نہیں مطلب کہ کسی نے ایمپروو ہی نہیں دکھائی گیم اپنی سب بھئی للے والے ہو گئے پروٹین کی کمی تھی وہ جیسے نا آ کر بھو رہا تھا پروٹین کی کیا یار کمی تھی وہ چاچا مر مار کے پجاسکور مار جاتا ہے یار وہ بھو رہا تھا امام بھو رہا تھا میں تو اب بول نہیں رہا وہ بھو رہا تھا کہ ہمیں پروٹین لے یہاں پر ملے پروٹین کیا کھا گا اگر اتنے کندے انہوں نے بنا لیے پروٹین کیا اتنی اس نے کریم اتنے اوپر موہ پر لگائی ہوئی تھی اور کیا پروٹین انہوں نے چاہیے پتہ رہی کونسی چاہیے سمجھ ہی نہیں کہ اس دفعہ تھوڑا سا گصہ دیادا لوگوں کے اندر کیونکہ افغانستان سے ہار جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ نہیں کار رہا تھا کہ ہم مار جائیں گے بھئی آپ افغانستان سے نہیں آرہے آپ والڈ کپ سے باہر ہوئے ہیں اس چیز کا دھوک ہے آپ والڈ کپ سے باہر ہوئے ہیں پیچھے آپ کے پاس چانس ہی نہیں آئے تو وہ سارا گصہ آپ افغانیوں کا مکس ہو گیا آپ پر کہ آپ بھی افغانستان پر گصہ تھا افغانستان پر گصہ تھا کوئی گصہ نہیں تھا بھئی آپ والڈ کپ سے باہر ہوئے ہیں اس لیے گصہ تھا کیسے جیتیں گے چاروں مہنچے کون سے چاروں مہنچ چار پیچھے جو مہنچ ہے تو وہی بات ہے آپ ساؤسفریکہ سے دیکھیں آپ نے بیٹنگ ہے وہ کلاس سمجھے ہی کچھ نہیں بالر کو بھائی ان کے تو بالر جو جن ٹیم کے ساتھ وہ کھیر رہے ہیں ان میں تو پھر کوئی تھوڑی بہت ہی بھائی امپروو ہے ان کے بالنگ میں آپ کے تو لگات عارف ہوئی ایک صورتحال مطلب کے پکڑی ہوئی ہے آرس نے پہ پہلے اوبر میں ہی بیس تیس اس نے کھانے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی واقعی جو نظر آ رہا ہے بھائی میں تو غصہ کی بات کھا رہا ہوں لوگوں میں کافی غصہ ہے ٹیم کے خلاف جو ہے نا وہ مطلب اس ساتھ اس لیے نہیں جانا اس لیے گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو پہلے ایک یہاں پہ ہائپ کریئیٹ کی ہوئی تھی نا کہ وہ بے بڑے کام یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ فلان ہی ہے میں یہ کور کر لوں گا تو اس طرح کی کر کے نا تو اس سے بھی جب زہری بات ہے آگے سے کام دیوانا اس طرح کا ہونا تو لوگوں نے غصہ تو نکال نہیں ہے تو اس حوالے اس نے بھائی لوگوں کا غصہ ہی نکل رہا ہے آپ دے لوگ جس نے بھی لیکن افغانستان کی پرفارمس بھائی انہوں نے بھائی پرفارم کر کے دکھایا ہے نو ڈاؤٹ وہاں پہ یہ ہوم گراؤنڈ والا کوئی اتنا باس یہ ایسے باتیں ہوتی ہیں ہوم گراؤنڈ ایسا گراؤنڈ ویسا گراؤنڈ پبلک نہیں ہے یہ ایک فضول باتیں ہوتی ہیں ایک جس کا مائنڈ تھوڑا سا لو ہوتا ہے نا جس میں سوچنے کی ایک کیپابیلٹی نہیں ہوتی وہ یہ باتیں کرتا ہے کہ یار وہ ادھر راشتہ وہ جیت گئے وہ پیچھ نہیں ٹھیک وہ جیت گئے یہ ساب چیزیں ایک حوصلہ دینے والی ہے بھائی ایک جو کرکٹ ہے نا وہ آپ آپ نے ایک کھیلے تو پتا چلتا ہے کہ ایک کرکٹ کھیلی ہوتی ہے اب ہم یہی سمجھ لے کہ ادھر ہم ٹیم کو بیچے نہ کسی کنٹری میں کہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے ہم لہٰذا ادھر نہیں کھیلنا چاہتے اس کا ہوم گراؤنڈ ہے لہٰذا ہم ادھر نہیں کھیلنا چاہتے تو یہ ساب چیزیں ایسے ایک فضول سی ہیں جب آپ نے ایک مطلب کہ 2019 میں ٹرافی جیتی تھی تو انگلینڈ میں نہیں جیتی تھی آپ نے تو تب بھی آپ کا گراؤنڈ نہیں تھا ہر چیز یہ باس ایسی باتیں ہوتی ہیں ہوم گراؤنڈ والی یا ایسی باتیں چھوڑو بھئی کیا باتیں کار لو آپ دکھ ہی ہیں اندر سے سڑے ہوں میں ٹوٹ گیا بھئی میں دل سے برا لگتا ہے جز بات ہوتا رہتا ہے ایسے بیڈ لگ لیکن ان کو یار گصہ اس لیے آتا ہے کہ یہ چیزیں امپروو نہیں کرتے ایک بندہ ہوتا ہے نا ہے ایک ہار کر وہ چیزیں بدلتا ہے اس میں کچھ کونفیڈنس ہوتا ہے وہ اپنی بیٹنگ میں ایک تھوڑی سی کلاس لاتا ہے ان میں یقین کرے وہی چیزیں ہیں سیم ٹو سیم انہوں نے بندے ایک چیز نے انہوں نے چینج کرتی چاہے جو بھی ہو جائے ایک افغانستان کی ٹھیک ہے ٹیم وہ اب ہیوی بنی ہے انہوں نے اپنی کئی گلتییں سواری ہیں انہوں نے فضل اور فروکی کو نہیں کھلایا یہ میچ نہیں نہ کھلایا پیچھے بھی انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ نہیں کھلایا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ بندہ ویک ہے پرفارمس نہیں دے رہا لیکن یہ چیزیں آپ بھی لے کر آئے ہیں جو پرفارمس نہیں دے رہا کسی اور کو بھی چانس دے ہر بندہ ادھر بیٹا لیکن جو والدگاپ نے یہ دے گئے ہیں انہوں نے سب کو انہوں نے چانس دیا وہ لڑکے کو رات کو انہوں نے ایک نیا بولر ڈالا تھا کتنی پیاری بولنگ کی ہے مطلب وہ چانس دیتے ہیں لوگوں کو لیکن ہمارے وہ ایک لڑکا آیا تھا کہ یہ دوستیاں نبا رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بار ٹھیک ہے جو ہماری ٹیم چلتی آرہی ہے وہی کی بھی ایک ایسے تھمی ایک دل کو یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ دوستی اس میں آگئی ہے یہ دشمنی اس کے آگئی ہے یہ کک بھی نہیں ہوتا بندے کے پلئیر جب کھیلتا ہے نا اس کو پتا ہے میں نے پرفارمس دینی ہے تو میں نے کھیلنے ہے اگر میں آج ادھر ایک مطلب کہ میں نے پرفارمس نہیں دی تو بھئی میں بار ہو سکتا ہوں آپ فقر زمان دیکھ لیں اس نے پرفارمس نہیں دے کی بار نہیں بیٹھا ہوا عبداللہ شفی کو انہوں نے پہلا میچ بار نہیں بٹھایا اس نے کچھ پرفارمس دی ہے تو کھلایا نہیں تو وہ بچارہ ہے ایک پیچھے ایک گریب سی فیملی کا ایک مطلب کے پلئیر اوپر آیا ہے تو انہوں نے کہا اس کو چانس دینا تھا آپ پرفارمس دے تو آگے آئیں لیکن بھئی اس دفعہ آپ نے کچھ نہیں کیا آپ بار ہی ہیں بس آپ باتیں جیسے آپ کے ملک کے ایک ہار بندہ کرتا ہے بلکل باقی ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائے ٹھیک کیا